بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامنے محترم جگر مراد عبادی کی گزل دھم اردو کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے تین اشار ہم اس کے کر چکے ہیں اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دوں گی آپ کو آپ کلک کیجئے لنک پر اور دھم جماعت کے حوالے سے جتنے بھی اسباق اور نظمیں کام کروایا گئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب شیر نمبر چار ہے ہمارے سامنے اس کی تشریح دیکھئے اے میرے محبوب تیرے لمبا قد مجھے سلسلہ قیامت کی جھلک دکھائی دیتی ہے تیرے لمبے قد میں مجھے ٹھیک ہے میمیس ہے وہ لکھ لیں اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا لمبا قد عاشقی نگاہوں میں قیامت بھرپا کرتا ہے اور قیامت کے ہنگامے کے سارے سلسلے محبوب کے حسین ترین بلند قامتی سے جاملتے ہیں محبوب کا طویل قد قیامت کا منظر پیش کرتا ہے محبوب کے سراپہ حسن کو دیکھ کر اکثر عاشق بحال ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کے لئے قیامت بھرپا ہو جاتی ہے محبوب کو طویل قامت دیکھ کر اپنے سامنے اور پھر وہ اس کے حسن کی تاب نہیں لا پاتے اکثر اشاق عاشق جمع محبوب کے طویل قد کے اندر اپنی راحت کا سامان تلاش کرتے ہیں کچھ طویل قامتی کو اپنے لئے زندگی تصور کرتے ہیں کچھ محبوب کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں کچھ محبوب کی سیاہ ظلفوں کے اسیر ہوتے ہیں بعض محبوب کی چال کے عاشق ہوتے ہیں غرز یہ تمام خوبیاں مل کر جہاں محبوب کو مغرور بناتی ہیں وہیں وہ تمام عاشقوں کی نندے بھی اڑا دیتی ہیں شیر ملاحظہ ہو تیرے سر وقامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں انسانی شخصیت میں قد وقامت کو اہمیت حاصل ہوتی ہے شخصی خوبصورتی میں پورا سرابہ مل کر قد وقامت کو تشکیل دیتا ہے بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے محبوب کے سرابہ کو موضوع سخن بنایا ہے اکثر شاعروں کی غزلیات کا موضوع محبوب کا حسن اور ان کی خوبصورتی ہی ہوتا ہے یہاں پہ آپ ظاہری وضاقتہ بھی لکھ سکتے ہیں کسی ایک جگہ پہ محبوب کا حسن اور ان کی ظاہری خوبصورتی ہوتا ہے بعض کے نزدیک محبوب کا خوبصورت اور دل ربا سرابہ ہوتا ہے اور بعض کو محبوب کی بلند کامتی متاثر کرتی ہے جسے وہ قیامت سے تشبیح دیتے ہیں قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے جو وہ سرو کا مطلب لبے بام آیا لبے بام کا مطلب ہے چھت پر آنا تو سرو کا مطلب لمبے قط کا محبوب چپ چھت پر آیا تو سبھی سمجھے قیامت آگئی آگے شعر نمبر پانچ ہے جی ہمارے پاس محبوب سامنے رہ کر مجھے نہیں ملتا مگر میرا دل پورے شوق سے اسی سے ملنا چاہتا ہے مل کے بھی جو نہ ملے دل اسی سے جا ملتا ہے تشریف طلب شیر کے پہلے مصر میں شاعر محبوب کی بے رخی اور بے اتنائی کا شکوا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کے رویے کی تلخیر دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے بیزاری اور اکتاہت لہجے کے ساتھ ساتھ الفاظ میں بھی سرائد کرتی جا رہی ہے کہنے کو تو میرا محبوب میری نظروں کے سامنے ہے اور اس سے روز ملاقات بھی ہوتی ہے اگلے پیراغراف میں دوسری لائن پر آ جائیے مگر یہ ملنا نہ ملنے کے ہی برابر ہے کیونکہ محبوب کے لہجے کی تلخیر اور سرد مہری اسے حد درجہ تکلیف دیتی ہے کتنی ٹھنڈک ہے مزاجن تیرے اندر لیکن بات کرتا ہے تو پھر آگ لگاتا کیوں ہے دوسرے مصرہ میں شاعر اپنی دلی کیفیات بیان کر رہا ہے کہ اس کا محبوب اس سے بے رخی بردتا ہے مگر اگلے پیراغراف کی تیسری لائن پر آ جائیے مگر ایک اس کا دل ہے کہ وہ اتنی ہی شوق سے اور اتنی ہی شدت سے محبوب کو ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے اور اس کے دیدار کا شوق رکھتا ہے محبوب کے سرد رویے کے باوجود رویے پر یہاں پہ شوش آیا ہوئے آپ لوگ مت ڈالیے گا بڑیے صرف ڈالیے اور نیچے دو نکتے سرد رویے کے باوجود اس کا دل شوق سے محبوب کے دیدار کو بے چین رہتا ہے اور ملنا چاہتا ہے وہ محبوب کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رکھتا ہے جبکہ محبوب ہمیشہ بے اتنائی کا انداز رکھتا ہے اتنائی کے اوپر دو نکتے مت ڈالیے گا حمزہ چھوٹیے ای ہے وہ ایک بات جو بہت تلخ کہی تھی اس نے بات تو یاد نہیں یاد ہے لہچہ اس کا شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے بے ازاری کا اظہار کرتا ہے اور ملنا نہیں چاہتا مگر میرا دل صرف محبوب سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے مل کے بھی دل اسی سے ملتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نہ بھی چاہیں تو وہ بھی ہم محبوب کی طرف ہی کھچے چلے جاتے ہیں تو آسان پیرائے میں سمجھائے آپ کو انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی چھٹا شیر دیکھتے ہیں کاروبارے جہاں سمرتے ہیں خوش جب بےہدی سے ملتا ہے پورا شیر میں نے آپ کو بتایا تشریح دیکھئے اکل اور شعور اگر عشق کے ہم نما بن جائیں تو تمام دنیاوی معاملات راہ راست پر آ جائیں یا سمر جائیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں تشریح طلب شیر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں کامیابی کے لیے ہم مختلف انداز اپناتے ہیں مگر زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلکھوں کامیابی صرف تب ہی ملتی ہے جب ہم محنت کرتے ہیں اور فیصلے کرتے وقت یہاں پہ لکھا گیا ہے فیصلوں کو کرتے وقت تو آپ لوگ کیجئے گا اور فیصلے کرتے وقت عقل اور شعور کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اگلے صفحہ پر آ جائیے نیا پیرگراف اور اس کی دوسری لائن کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے اس کو نہیں لکھنا آپ نے لکھنا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کو یہاں پہ اضافی آ جوکے اسے کار دیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذات کو بھولنا پڑتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے اس بات کو شاعر مشرق اس انداز میں بیان کرتے ہیں ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے بے خودی کی منزل پانے کے بعد تمام دنیاوی معاملات خود بہت سنورنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ منزل پانے کے لیے کو مت لکھیے گا منزل پانے کے لیے اپنی ذات کو بھولانا پڑتا ہے ذات کی نفی کر کے ہی اصل کامیابی حاصل ہوتی ہے جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو اللہ کی ذات بھی انسان کے راستے کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اب یہاں پہ دیکھئے اللہ کی ذات آیا ہے تو انپلکہ کے آسان کر دیتا ہے آپ لوگ اپنی درستی کر لیجئے اللہ کی ذات بھی انسان کے راستے میں تمام مشکلات کو آسان کر دیتی ہے جب انسان کے دل میں عشق کی شما جلتی ہے تو زندگی کی حقیقت اسے سمجھانا شروع ہوتی ہے اس کو مطلی کیے کہ اسے سمجھانا شروع ہوتی ہے جب عشق حقیقی کے راستے کو دیکھیں کوب ہر جگہ اضافی ہے جب عشق حقیقی کا راستہ اختیار کیا جائے تو انسان اللہ اب یہاں پہ دیکھیں اوپر سے دولہ انہیں چھوڑ کے وہاں پہ آ دیں تو انسان اللہ کا عرفان حاصل کرتا ہے اور اس کے لئے دنیاوی خواہشات اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں پھر وہ مست و بے خود رب کی ذات میں مگن رہتا ہے اور یہی بے خودی اور رب کی ذات سے سچی لگن اس کی دنیاوی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے یہاں بھی آپ نے رب کی ذات سے سچی لگن آسانیوں میں بدل دیتی ہے کر لیجئے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے یہ بہت مشہور غزل کا ایک شیر ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف شیر نمبر ساتھ عشق اور محبت روح کی توانائی ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہلیں کہ یہ ساری توانائی دل کے پڑوس میں پڑی ہوئی ہے تشریف طلب شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبت اور عشق روح کی توانائی کا نام ہے ہماری روح کو اس وقت خوشی ملتی ہے جب محبت اس کے در پر دستک دیتی ہے جب عشق اس کا منتظر رہتا ہے اور اگلے صفحے پر آپ دوسری لائن پر آ جائیں جب عشق اس کا منتظر رہتا ہے عشق اور محبت کی بدولت روح کو ازلی سرور اور لطف فاصل ہوتا ہے محبت اور عشق روح کو سراب کرتے ہیں اسی لئے شاعر دل اور روح کی ہمسائیگی کا خواہا نظر آتا ہے شاعر چاہتا ہے کہ روح کو مزہ تو محبت کا تب ہی آئے گا جب دل بھی روح کا ساتھ دے گا اس لئے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ دینا پڑے گا آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری ہاتھیں دوسرے مصرہ میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر دل خوش اور مطمئن ہو تو روح کو سکون ملتا ہے اور انسانی زندگی آرام سے گزرتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں خون کا ایک لوٹھڑا ہے جب یہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے جب یہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خرابی محسوس کرتا ہے دل کو مرکز محبت بھی کہا جاتا ہے روح انسانی کو زندگی کا سارا لطف اور سرور دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ہے کہ اگر ہمسائیہ اچھا ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے اگر ہمسائیہ بورا ہو تو زندگی جہنم بن جاتی ہے اگر اس کے روح اور جسم کا پس میں چولی دامن کا ساتھ ہے روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح کی کوئی حسیت نہیں ہے روح ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے شاعر کہتا ہے کہ اگر دل میں اچھے خیالات ہوں تو انسانی روح خوش رہتی ہے پھر اسے دل کے قریب رہنے میں مزہ ملتا ہے یہ جتی ہماری غزل نمبر دو جگر مراد آبادی کی آدمی آدمی سے ملتا ہے دراصل طلبہ میں شیر فہمی کا ذوق پیدا کرنا بھی ایک مقصد ہے ہمارا یہ تشریحات پڑھا کے شاعری غزل پڑھا کے کہ ہم نے اصل میں لفظوں پر اتنا نہیں جانا ہوتا جتنا کہ ہمیں اس چیز کی طرف آنا ہے کہ شیر میں کو سمجھ نہ ہوتا ہے ہم نے جیسا کہ جگر مراد آبادی کی غزل کا پہلا ہی شیر آدمی آدمی سے ملتا ہے یہ نہیں کہ میں اور تو ملے تو السلام علیکم والکہ السلام مراد تشریح میں آپ کو سمجھایا ہے تو یہ شیر فہمی کا ذوق بھی طلبہ میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ ملتا ہے